اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیورز آپ صرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک سے مستفید ہو رہے ہیں پچھلے سب ٹاپک میں آپ نے عرب سرداریوں اور ان کے اختیارات کے بارے میں سنا اس سب ٹاپک میں انشاءاللہ آپ اسلام سے پہلے عربوں کی سیاسی حالت کے بارے میں سمات فرمائیں گے جیسا کہ پچھلے سب ٹاپک میں جزیرت العرب کی حکومتوں اور حکمرانوں کا ذکر ہو چکا اس لیے ضروری ہے کہ اب کسی قدر ان کے سیاسی حالات کا بھی ذکر کیا جائے جزیرت العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں واقع تھے ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب و انتشار اور انتہائی زوال و انحطات کا شکار تھی انسان مالک یا غلام اور حاکم یا محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا تمام فوائد سربراہوں خصوصا غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا اس سے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ریایہ در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے معاصل اور عمدنی فرہم کرتی تھی اور حکومتیں اس سے لذتوں شہوتوں عیش رانی اور ظلم جوار کے لیے استعمال کرتی تھی اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی مگر وہ صرف شکایت ہی زبان پر نہ لاسکتے تھے بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ظلط و رسوائی اور ظلم و زیادتی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں کیونکہ ظلم و جبر کی حکومت تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تضبضب کا شکار تھے انہیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی کبھی وہ عراقیوں کے ہم نواہ ہو جاتے اور کبھی وہ شامیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے جو قبیل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شرازہ منتشر تھا ہر طرف قبیلی جگڑوں نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بزاری تھی جس میں ہر قبیلے کے افراد ہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر لوگ اس قسم کے اشار پڑھ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے میں بھی تو قبیلہ غزیہ ہی کا ایک فرد ہوں اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا اندرون عرب کوئی بادشانہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات کے وقت ترجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پڑھنے پر اعتماد کیا جاتا ہاں عجاج کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے دین کا مرکز اور قید و پاسبان تصور کیا جاتا تھا یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرقب تھی اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالا دستی آسل تھی اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی بقیدہ حکمرانی تھی وہی زہرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے حکام کا نفاذ کرتی تھی اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھی لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے وقت زہر ہوا تھا اور عبرہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نکام کوشش کی لیکن اللہ نے اس کا منصوبہ اس کے موں پر مار دیا